بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کرنے لگے ہیں 2.5 یہ صفحہ نمبر 44 پہ ہے کوئسن نمبر 1 اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمپلیفائی اس طرح کریں کہ مخرج یعنی کہ بٹے کی رقم ہے جو نیچے والی جنب جی اس کو مخرج کہتے ہیں اس کے اندر جزر کی علامت میں رہی یعنی کہ یہ علامت غائب ہو جائے جیسے پہلا والا پارٹ ہے 1 over under root 8 اب نیچے سے جزر ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کو under root 8 سے اوپر بھی ضرب دے دیں نیچے بھی دیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا under root 8 over under root 8 کو under root 8 سے ضرب دیں گے تو کیا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو آپ simplify مزید کر دیں کہ اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں 2 4 8 ٹھیک ہے اور نیچے 8 تو یہ جو دو چیزیں ہیں پھر یہ square کے سائن کی وجہ سے باہر چلی جائیں گے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی مشکل لگ رہا تو یہ سمجھے کہ میں ایسے لکھتا ہوں پورا سٹیپ ایک میں کر دیتا ہوں اگلے میں direct کر دیں گے تو property کے مطابق اس کو ایسے لکھیں گے یہ کیا ہو جائے گا یہ یہ اسی ذرا رہ گا اور یہ والا کیا ہوگا دو بن جائے گا ٹھیک ہے under root 4 2 ہو تھا over 8 یہ کیا ہوگا under root 2 over 4 کیونکہ 2 اور 8 یہ cancel ہو کے 4 نیچے آجا گا یہ answer آگیا آچھا دی second والا part وہ ہے 3 over under root 2 2 ملٹیپلائی کر رہا ہے 5 over under root 3 سے تو یہ کیا ہے basically یہ ایسا ہے کہ دو تین طریقے ہوتے ہیں اس کو solve کرنے کی ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر والے 3 کو آپ ایسے لکھ لیں under root 3 into under root 3 ساتھ یہ 5 یہ under root 2 اور یہ under root 3 تو اب یہ اس سے cancel ہو جائے گا باقی کیا بچے گا 5 under root 3 over under root 2 اب بھی اب آپ کا ایک under root 2 موجود ہے ٹھیک ہے نا ایک چلا گیا ہے تین والا چلا گیا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں 5 under root 3 over under root 2 کو ضرب بے دیں under root 2 over under root 2 سے دیکھے آجائے گا 5 under root 2 under root 3 اور نیچے اس کو اس سے ضرب دیں گے تو یہ 2 آجائے گا تو 5 over 2 اس کو اس سے ضرب دے سکتے ہیں یہ 6 under root آجائے گا یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے جیسے آپ کو پتہ نہ کہ a under root اور b under root تو ان کو آپ لکھ سکتے ہیں a b under root یہاں وائس ورسہ کر لیں کہ اگر آپ a b under root لکھا تو اس کو a under root into b under root کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اور یہ چیز الٹا پروسس ہے ادھر آپ ادھر آپ کے پاس دو الہذا الہذا دیوے تھے ان کو ملٹیپلائے کر کے under root کے سائن کے اندر لے آئے ادھر آپ کے پاس under root کے سائن ان کے نیچے دو چیزیں تھیں ان کا اپنے الہذا کر لیا ٹھیک ہے تو یہاں میں نے یہاں میں نے یہ والا استعمال کیا یہ دونوں بیسیکلی ایک ہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے میں جواب چک کر لوں ذرا اس کا جی بلکل ٹھیک ہے اگلا والا part کرتے ہیں part number 3 وہ ہے under root 6 over under root 7 تو جناب وہی سٹینڈرڈ طریقہ under root 7 کو under root 7 سے ضرب دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر میں ادھر نیچے ضرب دے رہا ہوں تو مجھے اوپر بھی دینی پڑے گی تاکہ balance رہے ٹھیک ہے نا تو جب آپ نے اس کو solve کریں گے تو کیا ہوگا نیچے والی رقم نیچے والی کے ساتھ ضرب کھائے گی اوپر والی رقم اوپر والی کے ساتھ under root 6 into under root 7 over 7 بنایا گیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہم نے پچھلے سوال میں کیا تھا کہ اگر ایسے لکھا ہو تو یہ برابر ہوتا ہے a b under root کے تو ان دونوں کو ملا دیں اوپر اور نیچے سے بنایا جواب دیکھتا ہوں hopefully ٹھیک ہوگا بالکل صحیح اب question number two اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مخرجوں کو ناتک بنائیں یہ واو فالتو لگ گیا یعنی کہ نیچے اس کو آپ نے ناتک بنانا یعنی کہ ریشنل number بنانا ٹھیک ہے پہلا 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 ہے ٹوٹل چار پارٹس ہیں under root 10 minus 2 وہی standard فارمولا ہے جناب کہ اس کے conjugate سے اس کو ضرب دے دیں اور اور تقسیم بھی کر دیں ایسے یہ نہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اوپر کیا جائے گا under root 10 plus 2 نیچے کیا جائے گا under root 10 10 کا سکوئر minus 2 کا سکوئر یہ آگا ہے under root 10 plus 2 over 10 minus 4 under root 10 plus 2 over 6 آگا جواب جواب چک کر لیں ٹھیک ہے question number 2 part 2 اس میں ہے 1 over under root 3 plus 2 تو اس میں بھی وہی طریقہ ہے کہ اس کے conjugate سے اس کو نیچے اور اوپر ضرب دے دیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا under root 3 minus 2 over under root 3 کا square minus 2 کا square یہ کیا ہو گیا under root 3 minus 2 over 3 minus 4 یہ آگیا under root 3 minus 2 over minus 1 اب minus 1 کا sign ختم کرنے کے لیے آپ اوپر نیچے minus 1 سے multiply کر دیں بیسے تو یہ ہے کہ اسیدھی صدی بات ہے کہ یہ minus 1 ہے سمپلیفائی کر لکھیں گے 2 minus under root 3 ہو جائے گا لیکن یہ کیسے آگیا میں ایک دفعہ explain کر دیتا ہوں یہ لکھا ہے minus 1 نیچے minus 1 سے ضرب دیں اور اوپر والی پوری چیز کو یہ نہیں کہ صرف under root 3 کو minus 1 سے ضرب دیں تو کیا ہو جائے یہ minus under root 3 ہو جائے گا یہ plus 2 ہو جائے اور نیچے 1 ہو جائے گا اس کو آپ ایسے لکھ سکتے 2 کو پہلے لکھتے نیگرٹی والی کو بعد میں لکھتے جو کہ ہم طور پر آپ لوگ کرتے ہیں اچھا اب تیسرا والا پارٹ کرتے تیسرا والا پارٹ 1 over 4 minus under root 5 جواب تو میں چیک کرنا چاہیے تھا صحیح جواب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بارال بک میں جواب یہ لکھا ہوا ہے میں وہ بھی لکھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے either minus 1 باہر رکھ کے تو under root 3 minus 2 ایسے لکھ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کچھ بلکل کے مسئلہ نہیں آج یہ سوال ہے اس کے conjugate سے دیتے ہیں ضرب اور تقسیم کرتے ہیں تو جب آپ اوپر 4 plus under root 5 آگیا ہے نیچے 4 کا square minus under root 5 کا square 4 plus under root 5 نیچے آگیا 16 اور یہ minus اور 5 پانچ تو 4 plus under root 15 over 16 minus 5 کے 9 آگیا 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 میں نے جواب دیکھا تو مجھے خیال آیا ہے یہ جواب ہے اس کا 4 plus under 5 not 15 دو غلطیاں کر رہیہا ہوں میں یہاں پہ یہ کیوں جو یہ نہیں لکھنا تھا اور دیکھئے under root 5 15 نہیں ہے چھاتھا والا part 4 under root 3 over under root 7 plus under root 5 جناب اس کے conjugate سے ضرب دیں conjugate نیچے والی رقم کا لینا کیونکہ ہم نے اس کو rational بنانا ہے اوپر کے چکروں میں نہیں پڑھنا ایسے ایسے تو کیا جائے گا 4 under root 3 جائے وہ under root 7 minus under root 5 سے ضرب کھائے اور نیچے کیا ہوگا under root 7 کا square minus under root 5 کا square ٹھیک ہے اس کا 4 ابھی 4 بائر ہی رہنے دیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نہیں چاہی 7 minus 5 2 2 2 کو پھر اسے cancel کردیں تو under root 3 into under root 7 ما ابھی اس کو ایسی رہنے دیں 4 under root 3 into under root 7 minus under root 5 جواب یہ نہیں ہوگا کہ under root 2 لکھ دیں یاد رکھے گا ایسی غلطی نہیں کرنی نیچے آگیا 7 minus 5 4 under root 3 into under root 7 minus under root 5 اور نیچے 2 آگیا یہ 2 اس کے ساتھ ملکے cancel ہوگیا تو جواب آگیا 2 under root 3 into under root 7 minus under root 5 اب یہاں تک بھی جواب چھوڑ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ بھی multiply کر دیں اس کے ساتھ بھی کر دیں میں دیکھتا ہوں بک میں جواب لکھا کس فارم میں بس ایسی لکھا ہوا ہے تو بس جواب ٹھیک ہے پانچوان پارٹ ہے under under root x minus under root y over under root x plus under root y یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے اب نیچے ختم کرنا ہے تو نیچے کا جو conjugate کیا ہے اس کا conjugate تو یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں نے نیچے ادھر لکھا تو پھر مجھے اوپر بھی لکھنا پڑے گا اس طرح ٹھیک ہے تو اوپر والی یہ دو وہ کیا ہو جائیں گے یہ under root x minus under root y اس کو زیادہ دے رہا ہوں under root x minus under root y سے اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کی یہ سکوئر ہو گیا نیچے کے under root x کا square minus under y کا square تو یہ کیا آگیا under root x minus under y ka overall square minus x minus y دیکھتا ہوں جب آپ یہ ہی بلکل ٹھیک ہے جی پانچ parts ہو گئے ایک اور part بھی ہے اس کا چھتا والا part ہے under root 3 plus under root 2 over under root 3 minus under root 2 یہ پیشلے والے سوال سے ملتا جلتا اس کے نیچے والے کے conjugate سے ضرب دیں اور تقسیم کریں ٹھیک ہے سوری conjugate چھتی یہ plus آئے گا تو اوپر دونوں ایک جیسی رقمے ہیں نو under root 3 plus under root 2 ka overall square آگیا نیچے کیا آگیا under root 3 ka square minus under root 2 ka square تو یہ آگیا under root 3 plus under root 2 ka overall square نیچے آگیا 3 minus 2 جو basically 1 ہوتا ہے یہ ہی جواب آگیا چک کر لیا جائے بہتر ہے بالکل صحیح question number 3 کہتے ہیں کہ اگر x برابر ہو under root 5 plus 2 گئے تو x plus 1 over x x plus 1 over x اور x square plus 1 over x square کی اپنے کیمت نکالنی ہے ٹھیک ہے x plus 1 over x کی طرف پہلے توجہ دیتے ہیں کیا ہوگا under 5 plus 2 x آگیا plus 1 over x 1 over x کیا جائے 1 over 5 plus 2 صحیح ہے لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ simplify کرنے کے لیے آپ کو اس کے conjugate کی مدد لینی پڑے گی جیسے کہ آپ نے پہلے کیا تھا اگزامپلز میں under root 5 plus 2 کبھی میں ویسی چھوڑا ہوں plus اس کے میں conjugate سے اس کو ضرب دیتا ہوں اور تقسیم کرتا ہوں ڈا ڈاo پہ ڈاو پہ ڈاو پہ不錯 ڈاو پہ ڈاو پہ مائنس 2 اور 5 یہ کیا آج نیچے کیا گا 5 مائنس 4 جو کہ بسکلی 1 ہوتا ہے تو آپ کی چیز کیا آگیا انڈرورڈ 5 پلاس 2 یہ پہلے والا اور یہ بعد میں انڈرورڈ 5 مائنس 2 تو پلاس 2 مائنس 2 اس وقت کاٹ گیا تو تو انڈرورڈ 5 آگیا یہ آپ کی قیمت x بلاس 1 اوور x کی آگئی اب میں ایک چیز آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے x پلس 1 اور x لکھا تو یہ x لکھ لیا اور یہ 1 اور x لکھ لیا ٹھیک ہے نا اب کانجوکیٹ کا کمال دیکھیں کہ ہم نے جب اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کانجوکیٹ کا کانسپٹ اسعمال کیا تو کانجوکیٹ سے ضرب دی اور تقسیم بھی کیا تو دیکھیں سمپلیفائی ہوگی یہ چیز اس فارم میں آگے کتنی سمپل ہے اس ساری چیزوں سے جان چھوٹ گی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے کانجوکیٹ کا کانسپٹ یہاں اسعمال کیا اگر نہ کرتے تو ہم تو یہاں پھرز جاتے نا اس چیز کو اب میں مزید میں کیا کر لیتا کچھ بھی نہ کر لیتا زیادہ زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ میں lcm لے کے یا ضافے کا لے کے solve کرتا تو بہت ہی لمبی اور مشکل چیز ہو جاتی تو دیکھیں آپ کو کانجوکیٹ کا کانسپٹ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے بلکہ آپ کہتے ہیں نا تو میں آپ کو تھوڑا سا اور روشنی ڈال داؤں تاکہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے x کیا ہے 105 plus 2 اچھا اب x plus 1 over x کیا ہے 105 plus 2 plus 1 over 105 plus 2 اب جی میں کہتا ہوں جی کہ نو کانجوگیٹ میں وہ کانسپٹ استعمال نہیں کرنا تو کیا ہوگا ادھر اب یہاں تک میں ادھر ہی چھوڑ دوں لیکن فرس کہ میں کہتا ہوں میں نہیں چھوڑتا میں نے مزید solve کرنا ہے میں کیا کروں گا 105 plus 2 یہ زافر کل آ گیا کیونکہ ان کے نچے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ زافر کل آ گیا تو اس کو پھر مجھے اس سے ضرب دینی پڑے گی plus 2 کو بھی مجھے اسی سے ضرب دینی پڑے گی زافر کل سے plus 1 اب آپ بتائیں اس کو solve کرنے بیٹھ گی ہیں ذرا 5 آ گیا plus 2 under root 5 آ گیا plus 2 under root 5 آ گیا plus 4 آ گیا plus 1 آ گیا over under root 5 plus 2 آ گیا plus 4 آ گیا plus 4 آ گیا 10 plus 4 under root 5 over 2 plus under root 5 میں جانبوچ کیسے لے کر رہا ہوں ان سے اب آپ بتائیں کہ اگر میں اس میں سے 2 common بھی نکال لوں تو یہ 5 plus 205 ہے نیچے 2 plus under root 5 مجھے سواب کیا ہوا فائدہ کیا ہوا یہ سارا کچھ کرنے کا کچھ بھی نہیں نہ ہوا بلکہ میری جو یہاں پہ رقم تھی وہ اور مشکل بن گئی یہاں پہ آکے لیکن اس کے مقابلے میں یہاں conjugate کا concept استعمال کیا تو زبردست کام ہو گیا تب آپ کو آئیم شور کہ سمجھ آگی ہوگی کہ conjugate کا concept کتنا powerful ہے دیکھیں اب جانب آپ نے x square plus 1 over x square کی کی بھی قیمت نکال لی ہے اور x plus 1 over x کی قیمت کیا آئی ہے ابھی آپ نے نکال لی تھی 2 on root 5 اچھا جی اب آپ کو فارملہ یاد ہے کہ x plus 1 over x کس کا square اگر میں لے لوں تو کس کے برابر ہوگا x square plus 1 over x square plus 2 کے آپ دیکھیں غور کرنے جناب کہ اس کی قیمت میرے پاس ہے square لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کی قیمت میں نے نکال لی ہے ٹھیک ہے نا آسان ہو گیا نا اس کی قیمت کیا ہے 2 under root 5 square لے لیں جس کا اس کی قیمت میں نے نکال لی ہے اس کو میں جانبوچھ کہ bracket میں کر لیتا ہوں تاکہ confused نہ ہوں اور یہ 2 یہ 2 under root 5 کا square ہوگا تو یہ 4 into 5 آجائے گا is equal to x square plus 1 over x square plus 2 یہ 20 آگیا یہ 4 شہر یا 5 نہیں 20 ہے یہ plus 2 در جا کے 18 ہو جائے گا تو x square plus 1 over x square کی قیمت آگی جی 18 آسان ہو گیا نا مسئلہ حال ہو گیا جواب چک کر لیا جائے 18 بالکل ٹھیک ہے question number 4 x برابر ہے 2 plus under root 3 تو آپ نے x minus 1 over x اور x square plus 1 over x square کی قیمت نکالنی ہے تو x minus 1 over x پچھلے سوال کی جاتا یہ ہے وہ کس کے برابر ہوگا x کی قیمت لکھ لیں minus 1 over x کی قیمت لکھ لیں یہ x ہے ٹھیک ہے نا یہ x ہے اور یہ x x x minus 1 over x ٹھیک ہے تو وہی conjugate کا concept لگائیں تر یہ آگا جی 2 plus under root 3 minus 2 minus under root 3 3 over یہ اس کو اس سے ضرب دیں گے 4 آ جائے گا اس کو اس سے ضرب دیں گے 3 آ جائے گا 4 minus 3 1 آ گیا یہ اس طرح یہاں پہ عمومن لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ یہ minus کا سائن 2 کا نہیں ہے اس پورا جو ہے نا یہ بٹا جیسے کہتے ہیں یہ اس کا overall جو سائن ہے لہٰذا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ minus 2 لکھتے ہیں اور پھر بعد میں minus under root 3 لکھتے ہیں نہیں دھیان رکھے گا اب اس بریکٹ کو کھول لیں تو یہ اس سے cancel ہو گیا جواب آ گیا 2 under root 3 یہ جواب ہے 2 under root 3 ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس x minus 1 over x کے آ گیا 2 under root 3 اگر میں اس کا square لے لوں تو کیا آ جائے گا فارمولے کے مطابق کیا آئے گا x square plus 1 over x square minus 2 اس قیمت کو میں ادھر پیچھلے بلکھلے سوال کی طرح 2 under root 3 کا square برابر ہے x square plus 1 over x square minus 2 اس کی قیمت میں نے نکالنی ہے یہ کیا کہ 4 into 3 is equal to x square plus 1 over x square minus 2 تو یہ 12 آ گیا x square plus 1 over x square minus 2 اس کو میں الٹا کر کے لکھ لاتا ہوں x square plus 1 over x square minus 2 برابر ہے 12 کے x square plus 1 over x square برابر ہے 12 minus 2 در جا کے plus 2 ہو جائے گا x square plus 1 over x square برابر ہے 14 کہتا ہی آپ کا جواب آ گیا تو اس کے ساتھ یہ بھی سوال ختم ہوا اب باقی والے سوال جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی